انیس سو اسی سے پہلے دبائی صرف ایک سہرا ہوتا تھا لیکن دبائی کے حکمران نے صرف چالیس سالوں میں ہی دبائی کا نقشہ ہی بدر ڈالا محمد بن رشید المقدوم متحدہ عرب امارات کے حکمران ہیں اور انہوں نے ہی اتنے کم عرصے میں دبائی کو کامیابیوں کی اس منزل تک پہنچایا دبائی پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کئی لوگ ابھی تک دبائی کو ایک پورا ملک مانتے ہیں لیکن حقیقت میں دبائی ایک ملک نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کا ایک شہر ہے وہ شہر جو کچھ سال پہلے تک ایک بہت بڑا سہرا ہوا کرتا تھا پوری دنیا ابھی تک دبائی میں موجود برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دبائی جاتی ہے لیکن دبائی کا حکمران اس کو دیکھ دے کر اب تنگ ہو چکا ہے اسی لیے محمد بن رشید اب برج خلیفہ سے بھی انچی ایک امارت تعمیر کر رہا ہے جس کا نام ہے دبائی کریک ٹاور جس دبائی کے پاس دنیا کی سب سے بلند بیلنگ ہونے کا ریکارڈ موجود ہے آج وہی دبائی اپنا ہی ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ دوہزار پچیس تک دبائی کریک ٹاور تعمیر کر دیا جائے گا جو تیرہ سو میٹر انچا بادلوں کو پھارتا ہوا نکلے گا جبکہ برج خلیفہ کی انچائی صرف آٹھ سو میٹر ہی ہے ناظرین دبائی دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ ہے جس کی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے جبکہ انیس سو اسی تک دبائی ایک ویران سہرا تھا لیکن اس کے بعد دبائی سے تیل نکل آیا جس نے دبائی کی قسمت ہی بدل ڈالی لیکن محمد بن رشید ایک ہوشیار حکمران ہے انہوں نے وہاں سے نکلنے والے تیل پر دبائی کو ڈیپینڈڈ نہیں رکھا بلکہ دبائی کا ایک ایسا نقشہ بنایا جو ٹورسٹ اور ٹریڈرز کو ایٹریکٹ کرنے لگا اور آج دبائی صرف اپنے تیل پر پانچ فیصد ڈیپینڈڈ ہے دبائی کی ایکانومی کا پچانویں فیصد حصہ ٹورسٹ اور ٹریڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اب دبائی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب بن چکا ہے اس کے باوجود کہ وہاں کی آبادی پندرہ فیصد مقامی عرب ہیں اور باقی پچاسی فیصد آبادی فارنرز ہیں جو وہاں صرف کام کرنے جاتے ہیں انیس سو نوے میں دبائی میں صرف ایک انچی بلڈنگ ہوتی تھی جس کا نام دبائی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اور آج دبائی میں ٹوٹل نو سو سترہ انچی بلڈنگ ہے جو بادلوں سے باتیں کرتی ہیں اب آ جاتے ہیں دبائی کی پولیس کارز پر دبائی کی پولیس کوئی چھوٹی موٹی گاڑیاں استعمال نہیں کرتی دبائی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہیں جیسا کہ اوستن مارٹن 177 اوڈی آر ایڈ بیٹلی کانٹینٹل جی ٹی اور لیمبرگینی اگر مالز کی بات کی جائے تو دبائی سپر مالز دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جس میں ٹوٹل بارہ سو شاپس موجود ہیں پام جمیرہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو دبائی میں موجود ہے پوری دنیا میں ایک ہی سیون سٹار ہوتل ہے اور وہ بھی دبائی میں موجود ہے جس کو پوری دنیا برجل عرب کے نام سے جانتی ہے محمد بن رشید یہ چاہتے تھے کہ دبائی میں بھی ڈیزنی لینڈ ہو جو امریکہ میں موجود ڈیزنی لینڈ سے بھی بڑا ہو لیکن ڈیزنی لینڈ نے محمد بن رشید کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی جس پر محمد بن رشید نے دبائی میں ڈیزنی لینڈ سے بھی آلہ ترین میار کے انڈور ایڈونچر پاس کھول دیے جس میں سے ایک ہے آئی ایم جی ورٹ جس کے اندر ایک ہی وقت میں بیس ہزار لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس بات سے ثابت ہو گیا کہ دبائی کے حکمرانوں کی سوچ اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے